ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستان نے حیدر آباد پریس کلب میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سترہ فروری کو حیدر آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ساتھی مخالف سیاسی پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے حیدر آباد میں جب جلسہ ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ جلسے اور جلسی میں کیا فرق ہوتا ہے حیدر آباد نے ہمیشہ اپنے اتحاد اور یک جہتی کو اہمیت دی ہے حیدر آباد کے لوگوں نے ہمیشہ ایمکی ایم کے ساتھ اپنی ایک بابستگی کو کہیں پر بھی انہوں نے مخفی نہیں رکھا اس کا کل گزار کیا ہے یہ حیدر آباد کے لوگوں کی خاصیت ہے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فاروق ستان نے کراچی میں بھی اتجاجی دھرنا دینے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور حیدر آباد میں ہمیں حکومتیں کہیں نظر نہیں آتی انہوں نے نواد حکومت کو بھی آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی پالیسیاں پنجاب تک ہی محدود ہیں اس موقع پر انہوں نے ایمکی ایم لندن سے مطالق ایک انکشاف بھی کیا فاروق ستان نے بتایا واسے جلیل نے لندن سے مجھے کال کی اور کہا فاروق بھائی آپ لٹ گئے برباد ہو گئے کیا آپ اب بھی کچھ نہیں کریں گے جیمن پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایک آدم آدمی کی تنخواہ